ہر گزرتے دن کے ساتھ جہاں مونسون کی بارشوں میں شدت آتی جا رہی ہے وہیں پاکستان کی سیاست میں تلخی بھی بڑھ رہی ہے عمران خان نے بائیس برس انتظار اس لیے کر لیا تھا کیونکہ تب انہیں پتہ نہیں تھا کہ وزیراعظم بن کر انسان کیا سے کیا بن جاتا ہے اب ان سے چند روز بھی صبر نہیں ہو رہا حالانکہ سیاست اور سیاستدان لمبی دوڑ کے گھوڑے ہوتے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف اس کی کلاسیک مثال ہے کہ دس دس سال جلا وطنی کاٹ کر واپس آئے اور پھر حکمران بن گئے خیر وزیراعظم کی کرسی ایسی ہے کہ آپ اس پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے پر تل جاتے ہیں ہر بند آپ نے آپ کو یس مسٹر پرائم منسٹر کہتا ہے بے شک آپ کے احکامات پر منو انعمل نہ ہو لیکن کوئی افسر آپ کو مو پر منع نہیں کرے گا سارے آپ کی آنکھ کی ایک جنبش کے منتظر ہوں گے جس سے ان کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں لوگ وزیراعظم کو خوش کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہوتے ہیں آپ جب چاہیں ہیلیکاپٹر پر چڑ جائیں ہیلیکاپٹر سے اترے تو کالی گاڑیوں کی لمبی کتار لگی ہوتی ہے اور ساتھ میں پروٹوکول الگ آپ کی تقریروں اور باتوں کو براہ راست پوری قوم کو دکھایا اور گھنٹوں سنایا جاتا ہے آپ چاہیں تو شریف خاندان کی طرح اپنی قسمت بدل سکتے ہیں اور پانچ بڑے آزموں میں جائے دادے خرید سکتے ہیں یا پھر بیچارے مرہوم مقصود چپڑاسی اور دیگر گھرے لو ملازمین کے نام پر چودہ عرب روپے کی رقم منی لانڈرنگ کر سکتے ہیں آسف زرداری کی طرح چالیس عرب روپے فیک اکاؤنٹس میں ڈلوا کر فالودے والے کو عرب پتی بنا سکتے ہیں یا پھر عمران خان کی طرح تہائف بیچ کر کرونوں کما کر بھی اماندار کہلا سکتے ہیں وزیراعظم بن کر آپ جب چاہیں میڈیا کو گھٹنوں پر بھٹھا سکتے ہیں اگر کوئی بات نہ مانے تو اس پر مقدمہ کروا سکتے ہیں نوکری سے نکلوا سکتے ہیں اگر کوئی انکار کرے تو وہی کرو جو میاں نواز شریف نے اپنے عدوار میں کیا یا خان صاحب نے وزیراعظم بن کر نواز شریف نے ایک میڈیا ہاؤس کے مالک اور ایڈیٹر پر بغاوت کے مقدم میں بنوائے نجم سیٹھی پر بغاوت کا پرچہ درج کروا دیا رات کو گھر سے اس طرح اٹھوا لیا گیا تھا جیسے ابھی انکر عمران ریاس خان کو پولیس نے گھیرا ڈال کر گرفتار کر لیا یہ الگ بات ہے کہ جب تیسری دفعہ نواز شریف وزیراعظم بنے تو وہ صحافیوں کی حد تک بہت سیکھ چکے تھے اب شہباز شریف وزیراعظم ہے شہباز شریف کی حد تک ایک اچھی بات رہی کہ انہوں نے ٹوٹر یا سوشل میڈیا کے ذریعے صحافیوں پر کبھی حملے نہیں کروائے جیسے ماضی میں نون لیگ نے میڈیا سیل قائم کر کے کروائے تھے یا جس طرح خان صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم اس کھیل کو اگلے لیول تک لے گئی شہباز شریف پر سب نے تنقید کی لیکن جواباً کسی صحافی کو سوشل میڈیا پر گالیاں نہیں پڑی شہباز شریف اپنی اسی بیوروکرائٹک ٹیم کو اپنے ساتھ واپس لے آئے جو پنجاب میں ان کے ساتھ تھی یوں بیوروکرسی کو پیغام دیا گیا کہ میرا ساتھ دو گے تو وفاداری کا صلاح ملے گا جہاں زیب خان جو پنجاب میں چھپن کمپنیوں کے سکینڈل میں ملزم تھے ان کو پہلے خان صاحب نے وزیرعظم بنتے ہی ایف بی آر کا چیئرمن لگایا پھر ڈیپٹی چیئرمن پلیننگ کمیشن لگا کر توصیح دے دی اب شہباز شریف نے بھی وزیرعظم بنتے ہی انہیں بڑا عوضہ دے دیا ہے ایک اور بیوروکریٹ جو نیپ کا ملزم بھی رہا اسے گریڈ 20 سے استفاہ دلوا کر پوری بیوروکرسی پر وزیر لگا دیا گیا کل کا ایک بہت جونیر افسر آج گریڈ 22 والے بیوروکریٹس کا بوس ہے اور وہ سب اسے یسر کہتے ہیں کیونکہ وہ شہباز شریف کا وفادار تھا شہباز شریف کی ٹیم کے ایک بیوروکریٹ کیپٹن ریٹائیڈ محمد محمود بچ گئے تھے جو رنگ روڈ سکینڈل میں گرفتار رہے اب ایک بیوروکریٹ عمر رسول کو انکوائری افسر لگوا کر اس افسر کو کلین چٹ دلوا دی گئی ہے جب رنگ روڈ سکینڈل سامنے آیا تب کیپٹن ریٹائیڈ محمود محمود کمشنر راول پنڈی تھے مبیانہ طور پر اس سکینڈل میں بڑے بڑے ٹھیکے داروں بلڈرز اور وزیروں نے عربوں روپے کمالی ہے مگر زمین پر ایک انچ بھی سڑک نہ بنی عمران خان جب وزیر آزم تھے انہیں اپنی مرضی کی انکوائری چاہی تھی تاکہ اپنے لاتلوں کو اس انکوائری سے کلیر کروا سکیں عمران خان نے کمشنر راول پنڈی کو گرفتار کروایا اور ان کی جگہ آنے والے کمشنر گلزار شاہ کو کہا کہ آپ سابق کمشنر کی انکوائری کریں گلزار شاہ خان صاحب کی مرضی کی انکوائری کر کے لائے اور خان صاحب کے تین وزیروں کے نام سکینڈل سے غائب ہو گئے اب حکومت بدلی تو شہباز شریف نے کہا کہ نئی انکوائری کراتے ہیں تاکہ اپنے لاتلے افسر کو کلین شٹ دلوائی جائے اب کی دفعہ اس کام کے لئے عمر رسول صاحب کا انتخاب کیا گیا جنہیں عمران خان دور میں اچھی پوسٹنگ نام ملی تھی انہوں نے جو انکوائری ریپورٹ تیار کی ہے وہ بڑے مزے کی ہے انہوں نے سکینڈل کے مرکزی ملزم سابق کمیشنر راول پنڈی کو کلین شٹ دے دی اور الٹا سفارش کی کہ ان کے بعد لگنے والے کمیشنر کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے پہلے کمیشنر کے خلاف انکوائری کی تھی اب اندازہ کریں جس کمیشنر نے عمران خان کو خوش کرنے کے لئے انکوائری ریپورٹ میں تین وزیروں کے نام غائب کر دیے تھے وہ اب مرکزی ملزم بن کر سامنے آیا ہے اور انکوائری بھگت رہا ہے اور نئے انکوائری افسر کا کہنا ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے یوں پہلے خان صاحب نے ایک بیروکریٹ کے ذریعے اپنے لادلے وزیروں کے نام انکوائری میں کلیر کروائے اب شہباز شریف نے ایک اور بابو سے انکوائری کروا کے سابق کمیشنر کو کلین چٹ دے دی ہے عمر رسول نے اپنی انکوائری میں کہا ہے کہ سابق چیف سیکیٹری پنجاب جواد رفیق کے خلاف بھی کارروائی کی جائے اب ایک ہی سکینڈل کی دو انکوائری رپورٹس ہیں اور دونوں کے ملزم سابق کمیشنر راول پنڈی ہیں لوگوں کے اربو روپے ڈوب گئے لیکن بیروکریسی کو دات تو دیں عمران خان نے ایک بابو کو کہا کہ میرے بندے اس انکوائری میں کلیر ہونے چاہیے تو اس نے کر دی ہے اب شہباز شریف نے وزیر عظم بنتے ہی ایک اور افسر کو کہا کہ چل بھائی میرے بندے بھی کلیر کر اس نے بھی کلیر کر دی ہے یہ ہے ہمارے ملک کی بیروکریسی کا اسٹائل کے حکم کریں کیسی انکوائری رپورٹ بنانی ہے کیسی باریک وارداتیں کوئی اور ڈال سکتا ہے یہ حمد صرف شہباز شریف اور عمران خان کر سکتے ہیں کہ اپنے دوستوں اور وزیروں کو کیسے پتلی گلی سے نکال کر بچانا ہے بہرحال آپ اسے کھیل کہیں یا واردات لیکن اس پر پہلی دات بیروکریٹ گلزار شاہ کو دیں جنہوں نے عمران خان کے تین دوستوں اور وزیروں کو رنگ روڈ سکنڈل سے نکال دیا اور سابق کمیشنر راول پنڈی کو ملزم بنا دیا جس پر وہ گرفتار ہوئے دوسری دات بیروکریٹ عمر رسول کو دینا بنتی ہے جنہوں نے شہباز شریف کے لاتلے گرفتار افسر کو نئی انکوائری میں بے قصور قرار دے کر اس سکنڈل سے پہلے انکوائری افسر ہی کو اصل ملزم بنا دیا ہے اسے کہتے ہیں بڑی اور باریک واردات